ایتنا کچھ رسیب ہوئے کہ ملانوں لگوں کی معاقل میں بہتنے کا عزیر مقابل ایسا ہے عبد الرحمن صاحب قابل سب بار بار میں قابل سب تدوئے کو تخصیر ہیں جنہوں نے اپنے نور نظر اللہ کے ذکر اپنے شہزادی کی شاہدی اور پاکہ کے بوتے پاکہ اپنے پرکمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کا اکرمان کیا تاکہ اس ملاد نوری کی بڑکتیں بے اس شاہدی کے اندرشان ہوئے مقصد کوئے رکھا اچھے اچھے بیانات آپ نے سماتھ فرمائے لڑکیوں کی فضیلت پر شاہدی میں اسلام کا بانے اور پسندہ اوزاکتوں پر دوں اچھے اچھے جنجی بیانات آپ نے سماتھ فرمائے میں نے بہتر سمجھا کہ ماہ رکھنے نور چکے چل دھائے اس کی جربوں سمائیوں میں ہم نہا رہے ہیں اور پورے عالم حسانیت پر اس ماہ مبارک کا دردست عظیم وحسان ہے اس لیے جب کے دنڈا سب کوئے کور مقام شم شاہ جو ادار نائج و بردگار گلشن حسی کے عقل قصد بہار ریک جاہے پر آکھ کے مکہ سوا مکی تہاگار مالی سردار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سمال اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ویلہ در طیب کی حرمان سے اور آپ کی جنگی کے حوالے سے تشکراتیں بہتر ہوا سکتا ہے بیسے بارد شریف تو آپ ناتے ہی ہوں گے اور دنیا میں بارد شریف بنائی جاتی ہے میں نے جب ہوں تشمیر میں دیکھا ہم لوگ کے علاقے میں لوگ تاریہ تاریخ رکھتے ہیں فقص کر کے کہ جارہ قدم بزار کے بارد شریف راست آئے گی اسی راست میں بارد شریف بنائی جا سکتی ہے نہ آگے ہاں نہ پیچھے اس کے لئے کئی قومیں لوگ اختلاف کر دیا نہیں اسی تاریخ کرنا کرنا دیکھیں مصطفیٰ کی اہمیت یہ جگہ ہے اس میں کوئی شوہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اکرام آپ خوبہ محلہ کر رہے تو کوئی خبر نہیں ہے کوئی خبر نہیں ہے اس میں کوئی خانس کی بار نہیں ہے وہاں کے باہر سے باہر دفتت ہے جنو قسم اللہ جائے گا پورے جنو اسٹیٹ کے لئے ایک استیاب نہیں کرتا تھا ایک استیاب شرطن نبی کے ملوان سے خلص ہتا ہے سیرہ السلام نبی کرنا ہوتی ہیں تمام جھڑوں کی تفسیر تاریخ کی تفسیر فلا مکام ہے اور فلا ہم لوگ کے ہاں میں ایک بن چکا ہے کہ وشی تاریخ کو ہوا تو ہوا نہیں ہوا تو ہو گئے تو اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے ہاں وہی تاریخ من جائے کچھ ہی فائد نہیں بلے تو آگے کیجئے بھی شک کیجئے اچھا سکیجئے کچھا بھولنا کو بلاجب کیجئے لوگ اپنی زید پہ آکے پڑکیا کریں گے گاہوں پہ ملسان جب کو بھونتے ہیں اور سننا چاہتا ہے کہ یہ خرید دھوننا چاہتا ہے لیکن ملسان کو کچھ ممنی ہے دھوننا تو پڑا کہیں گناہ یہ بھی ان لوگوں کے اندر ایک جہالت ہے تقریر سننے کے لیے دین کے اچھے جانکار کو بڑھانا چاہیے ہر امام جو گاؤں میں رکھے جاتے ہیں اور خاص یہ گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں ہر امام جو گاؤں میں رکھے جاتے ہیں ان سے تقریر نہیں کرائی چاہتی ہے وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ہوتے ہیں ملس پڑھانے کے لیے ہوتے ہیں